گزاریں کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لیں آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لیں الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے اور محترم اسلامی بھائیو دارالفتہ اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں ابتدان درود پاک کی فضیلے سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لئے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درقبر میں تبرکات رکھے جاتے ہیں درگان دین کے جو نسبت والی اشیاء ہوتی ہیں ان کے جسم سے متعلق ہوں یا اس کے علاوہ جو خارجی جو ان کے استعمال کی اشیاء ہوں وہ قبر میں رکھنے کا ایک رجان ہے مسلمانوں کے اندر اس کے حوالے سے شریعت کیا کہتی کہ یہ جائز ہے اس کو رکھنا درست ہے اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بلا شعبہ قبر کے اندر تبرکات وغیرہ کا رکھنا جائز مستحسن اور میت کے لیے دفع عذاب کا سبب بنتا ہے اور یہ طریقہ کار صحابہ اکرام علی مردوان سے سلف و صالحین سے بقاعدہ چلا آ رہا ہے کہ میت کے ساتھ کچھ نہ کچھ تبرکات جو میسر ہوں تو وہ اس کے قرب میں یا اس کے جسم کے ساتھ رکھ دیے جاتے ہیں اور اس کی برکت سے میت کو فائدہ بھی پہنچتا ہے اور یہ صحابہ اکرام علی مردوان کی جو طریقہ ہے ان سے ثابت ہے حضرت سیدنا امیر معاویر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں ان کے بوقت وسال حضرت سیدنا معاویر رضی اللہ تعالی عنہ نے وسیعت فرمائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قمیس مبارکہ ان کے پاس تھی تو اس کے بارے میں وسیعت کی تھی کہ اس کو کفن کے نیچے جسم سے ملا کر رکھنا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرتہ شریف کو آپ نے اپنے کفن میں اپنے جسم سے ملا کر رکھنے کی وسیعت کی تھی اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارکہ اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخون شریف یہ بھی حضرت سیدنا امیر معاویر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھے اور اس کے بارے میں بھی آپ نے یہ وسیعت فرمائی تھی کہ میرے موں کے اندر اور میری آنکھوں اور میری پیشانی پر یعنی موازے سجود پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارکہ اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخون شریف جو آپ نے تراشے تھے تو وہ بھی حضرت سیدنا امیر معابی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھے تو ناخون شریف ہو گئے بال شریف ہو گئے جسم سے جودہ ہونے کے بعد بھی صحابہ اکرام علیہ وردوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک جسم سے تعلق رکھنے والے ان اشیاء کا اتنا عدب اور تبرک کی حیثیت سے اس کو لیا کرتے تھے کہ بوقت وصال بھی تا حیات تو اپنے بات سمال کے رکھا کرتہ شریف بھی سمال کے رکھا ہے ناخون شریف بھی سمال کے رکھے ہیں اسی طریقے سے موہ مبارکہ بھی سمال کے رکھے ہیں جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان استعمال شدہ کمیس کو آپ کے جسم سے جدہ ہونے والے تراشے گئے بالوں کو اور ناخون شریف کو اپنے ساتھ قبر میں لے جانے کی بھی وسیعت فرما رہے ہیں تو جب آپ کا وصال ہوا تو بقاعدہ اس وسیعت کے پر عمل کرتے ہوئے اس طرح کرتہ شریف بھی رکھا گیا اور ناخون شریف اور بال شریف بھی آپ نے جو کہا تھا کہ میرے موں میں اور میری آنکھوں کے اوپر اور میری پیشانی پر سجا دینا تو الحمدللہ یہ طریقہ کار اسلاف کا صحابہ اکرام علیم ردوان کا چلا آ رہا ہے اور اس زمن میں ایک بہت ہی پیاری حکایت جو بخاری شریف میں حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ عبداللہ بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سہل رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک چادر لے کر آئی اور اس چادر پہ بہت ہی خوبصورت اس کی ڈیزائن تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خاتون نے پہننے کے لئے پیش کیا کہ آپ اس کو پہنیں اور یہ آپ ہی کے لئے سمجھو اس کو تیار کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تحفے کو قبول فرمایا اور گھر گئے اور تہبن کے طور پر اس چادر کو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہن کر صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم کی جھرمٹ میں تشریف لے آئے تو ایک صحابی انہوں نے جب اس چادر کو دیکھا تو اس کی تعریف کرنے لگے کہ بہت ہی پیاری چادر ہے یہ آپ مجھے دے دیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا مطالبہ اور سوال جب سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر شریف میں چلے گئے اور اس کے بعد بھی وہ چادر کو چینج کر لیا اور جو چادر گفٹ کے طور پر آئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چادر ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دی اب اس پر دیگر صحابہ اس دوران ان سے جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر میں اندر تشریف لے گئے تو دیگر صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم ان صحابی کو تھوڑا سا وہ کرنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہ چادر آئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند بھی فرمایا تھا اب تم نے ان سے مانگ لیا سرکار علیہ وآلہ وسلم اور حضور منا بھی نہیں کرتے تو اب ان کی عادت ہے کہ کسی سائل کو محروم بھی نہیں فرماتے اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند بھی تھی تو اب تم نے مطالبہ کر لیا اب یہ چادر تو ملے گی تو یہ اچھا نہیں کیا تو گویا اس طریقے سے حضرت سیدنا صحابہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح اس صحابی کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی لیکن اس نے جواب بہت ہی پیارا دیا وہ کہنے لگا کہ میں نے پہننے کے لیے طلب نہیں کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری سی چادر کو میں زیبتن کروں پہنوں اس لیے نہیں کیا بلکہ میں نے اس لیے چادر کو طلب کیا ہے کہ اس چادر کا میرے کفن میں کفن کے طور پر وہ چادر میرے استعمال میں آئے بالکل وہی کپڑا ہی میرے کفن کا حصہ بن جائے تو حضرت سیدنا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت آیا کہ ان صحابی کا وصال ہوا اور ان کی جو خواہش تھی اس خواہش کے مطابق سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پسند دیدہ چادر کو ان کے کفن میں استعمال کیا گیا تو اب یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کا ایک جذبہ کہ قبر میں بھی جو جا رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی شے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے والی حضور سے نزبت رکھنے والی وہ ہمارے ساتھ ساتھ جانی چاہیے تو یہ تبرکات جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام علیہ مردوان ان کا بہت عدب فرماتے ہیں قبر تک اپنے ساتھ لے جانے کی خواہش تمنا ہوتی اور بقاعدہ قبروں میں بھی یہ اشیاء لے جائی جاتی ہیں رکھ دی جاتی ہیں تو اب ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت تعلق رکھنے والی اشیاء کو اپنے ساتھ قبر میں لے کے جائیں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ ایک شیر میں بہت ہی پیاری بات اشارت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے تو لحد قبر کو کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس کے عشق کی علامت داغ معنی نشانی علامت تو وہ ہم قبر میں لے کے چلے گئے یعنی داغی کی طرف اشارہ ہے کہ سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر داغی ہے تو اس عشق و محبت کی جو نشانی داغی کو ہم نے سجا لیا ابھی اپنی قبر میں ہم اس کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں کیوں اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اس کو چراغ سے تشبیح دی داغی شریف سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم سنت ہے اس کے بارے میں حکم فرمایا گیا اور جو نصوص اس بارے میں احادیث وارد ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ داغی کو ایک مٹھی تک بڑھانا واجب ہے تو اب اس نشانی کو اپنی قبر میں لے کے جانا ہے اور سنت چونکہ راہ ہدایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چراغ ہے روشنی ہے اجالہ ہے تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے اور داری شریف کو گویا رکھتا ہے ان کی محبت میں تو انشاءاللہ امید ہے کہ قبر بھی انشاءاللہ ان کے جلموں سے روشن و منور ہو جائے سبحانہ اللہ سبحانہ حضور ضمن پوچھوں کہ تبرکات تو ہم رکھتے ہیں لیکن جو کفن پہننا ہے ایک انسان نے بعض دفعہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کفن جو ہے وہ کعبت اللہ شریف کی دیمار سے مس کر کے لے آتے ہیں یا اس کو آبِ زمزم شریف سے غسل دے دیا جاتا ہے یا کسی اور متبرک جگہ سے اس کو ٹچ کر کے لاتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ انداز بھی تبرک ہی کلائے گا یہ کیا کلائے گا یہ اس کو فائدہ ہوگا بلکل یہ تبرکات ہیں کعبت اللہ شریف کو تو مس کرنا اپنے جسم کو کعبت اللہ شریف سے مسلنا رگڑنا دیوانا وار اس انداز میں یہ تو محبت ہے کعبت اللہ شریف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک سینہ کعبت اللہ شریف کی اسود کو بوسا دیا ہے وہی کعبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے جس کعبے نے دیکھے تو کعبت اللہ شریف سے کفن کو مس کرنا غلاف سے مس کر دینا تو یہ کعبت اللہ شریف کی جو عظمت ہے اس کا انشاءاللہ صدقہ برکت کفن میں بھی انشاءاللہ آئے گی تو یہ ایک اچھی چیز ہے اور صحابہ اکرام علیہ ردوان سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر پہنچتے ان مقامات کو وہ متبرک سمجھا کرتے تھے برکت والا سمجھا کرتے تھے حضرت سیدونا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ متبع سنت ان کا لقب ہے ہیں تو سارے صحابہ سنت کی پیروی کرنے والے لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہستی ہے یہ بالکل ایک نمائع تھی ان کا لقب تا متبع سنت یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کیا اگرچہ عادت کے مطابق کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر اس عمل کو اپناتے محبت اور عشق و عشق رسالت کی طور بلے زورت نہ ہوتی تو وہ مقامات تلاش کرتے ہیں کہ جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے تاکہ اس مقام پر میں بھی نماز پڑھ کر اس مقام کی برکت حاصل کروں اسی طرح حضرت صحابہ اکرام علیہ وردوان کا یہ بھی معامل تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بالخصوص کہ جب یہ بیرون شہر سے جب آتے تو روزہ اتھر پہ حاضری دیتے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر شریف جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ اشارت فرماتے اس کے پاس آتے اس پہ ہاتھ پھیڑتے اس کی برکتیں حاصل کیا کرتے تھے تو یہ اس طرح اپنے کفن کو کوئی قابط اللہ شریف سے محس کرے ایک تعداد ہے جو غوث آدم رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار کی جو جالیاں ہیں ان سے اپنے کفن کو مسک کر رہے ہوتے ہیں اور یہ حسرت اور امید ہوتی ہے یہ کپڑا میرے کفن کا حصہ بنے گا کفن میں اس میں کفن آیا جاؤں گا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں انشاءاللہ اور ہمارے ڈائریکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کے والد صاحب انیس سو چونسٹھ میں حج پر گئے تھے اور وہاں سے مکہ یا مدینہ شریف سے کفن لے کر آئے تھے وہاں کی نصبت سے اتنے سال گزر گئے چالیس پچاس سال شاید بنتے ہیں یہ لیکن بتا رہے ہیں کہ آج تک اس کفن میں کوئی تبدیلی نہیں آئے بلکل صحیح سلامت رکھا ہوا ہے حالانکہ اتنا پرانا کپڑا ہوتا ہے تو اس میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں تو یہ جگہ کی برکت ہے اس مقام کی برکت ہے کپڑا تو وہی دھاگے سے بنتا ہے طریقہ کار بھی وہ ہے لیکن نصبت سے اس کو دیکھ لیا ہے جیسے جسم ہے جسم مردے کا گل سڑ جاتا ہے صحیح لیکن اللہ والوں یہ جسم سالہ سال قبر میں رہنے کے بعد بھی اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا صحیح 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 صح 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 یہ کسی کی ملک نہیں ہوتا یعنی ایک عام آدمی انسان کا بھی بال ہونا وہ اگر میرے پاس آجائے عام آدمی کی بات وہ عام آدمی کے بھی بال میرے پاس ہوں گے تو میں ان بالوں کا مالک نہیں ہوں تو جو متبرک ہستیوں کے جو بال ہوتے ہیں ظلفوں کے بال داڑی شریف کے بال تو وہ بھی جس کے پاس ہوں وہ ان کا مالک نہیں ہوتا ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا محافظ ہے اس کو حفاظت کرنی ہے اب یہ ہے کہ کوئی زیارت کے لئے آنا چاہتا ہے کہ مجھے زیارت کرا دیں تو اب اس میں یہ ہے کہ جب چاہے کوئی آئے تو اس کو بھی پریشانی ہوگی تو ایسے میں بعض ایونٹ ہوتے ہیں ایسے مواقع ہوتے ہیں بڑی گیارمی شریف کی کوئی محفل علاقے میں ہو رہی ہو تو مسجد کے اندر ہو رہی ہو تو وہاں پر اس سا تبرکات کا احتمام ہو تو ایسے مواقع پر جو زیارت ہوگی اس میں زائرین کو بھی ایک لطف آئے گا اور ایک عدب کا سلسلہ بھی برقرار رہے گا ہر وقت آنا جانا لگا رہے تو اس میں یہ ایک صاحب خانہ بھی پریشان ہو سکتے ہیں اور پھر اہمیت کا بھی کچھ فرق مجبور نہیں کیا جا سکتے ہیں اس کو بھی چاہیے کہ ایونٹس وغیرہ پر احتمام کرے تاکہ دیگر لوگ بھی فائدہ مل سکے کچھ کالز اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں یہ کال سنائیے جیسے تبرکات ہوتے ہیں مکہ یا مدینہ ہوتا ہے تو اس سیمنٹ وغیرہ سے بنایا ہے تو جو اس کا مطلب زائر سی بات ہے اس کے جو ٹکڑے وغیرہ بچ جاتے ہیں یا کچھ اجزاء بچ جاتے ہیں زیادہ تعداد میں بچ گئے ہیں جس کو ہم دفن نہیں کر سکتے تو ہم اس کو کیا کریں کس طرح سے رکھیں اس کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیے اور تبرکات کو زیارت کے طور پر رکھنے کے بعد اس کو کس طرح سے رکھا جائے ایک اور سوال ارس کرنا ہوں اگر کسی اسلامی بھائی نے اس میں چندہ کیا دو تین اسلامی بھائیوں نے اور وہ بن گیا بننے کے بعد پھر پتا چلا کہ اس چندے میں ایک اسلامی بھائی کی جو رقم ملی ہوئی تھی وہ دھوکے سے حرام روزی مل گئی تھی تو اب اس کو کس طرح سے سوالو کیا جائے جی حضور پہلا سوال اس نے یہ کہ تبرکات کے لئے جسے گمبت خزرہ کے موڈل بنای جاتے ہیں کعبت اللہ شریف کے موڈل انہوں نے سیمنٹ کا ہے کسی بھی دھات سے کسی بھی چیزے سے بنای جاتے ہیں تو اب یہ ہے کہ ان چیزوں کو چونکہ عام انسان رفلی تو نہیں بناتا بقاعدہ ایک تقدس کو بھی سامنے رکھتا ہے تو جب وہ اور اس کو دیکھ کے کعبت اللہ شریف کے ایک تصور قائم ہوتا ہے اس سے ہم گمبت خزرہ کو دیکھ کر اس طرح کی جو موڈل ہوتے ہیں مدینہ منورہ مسیح نبوی کا گمبت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سب گمبت وہ نگاہوں میں آ جاتا ہے تو ان چیزوں کا عدب کیا جائے اب اگر یہ ایسے ہیں کہ بعض پیسز جمع کر کے پھر بنای جاتے ہیں اس کے بعد پھر نٹ وغیرہ اس طرح کیلوں سے نکال کر پھر دوبارہ ان کے پیسز کو ایک جگہ رکھ دیں اور عدب اور حترام جس قدر ہو سکے اس طرح رکھیں ان کو اس طرح نہیں کہ جہاں چاہیں مطلب اس کے ٹکڑے اور پیس جا رہے ہیں جیسے اب ملاج شریف کے جلوس ہوتے ہیں اور اس کے لیے فلوٹس بنائے جاتے ہیں ان بڑے بڑے وہ ٹکڑے جن کو ریڈی کی صورت میں لے کر بھی جاتے ہیں تو وہ پورا سال تو اتنی بڑی چیز نہیں حفاظت کی جاتے اس کو کھول کر رکھا جاتا ہے سال کے بعد پھر اس کو جوڑا جاتا ہے تو اس کو اچھے انداز سے سٹور کے اندر بے عدبی والے انداز میں جیسے عام ہمارے گھروں میں لکڑی ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں اس انداز میں اس کو نہ رکھا جاتا ہے پاقدس کو سامنے رکھیں ان کو جس قدر عدب ہو سکتا ہے اس بے عدبی کے مقام سے بیچا ہے اب دوسرا یہ تھا کہ اب ان کا وقت مکمل ہو گیا یعنی اب شہید ہونے کے قریب ہیں یا وہ اتنا نہیں رہے تو اب ان کو دفنانا ہے کیا کرنا ہے اسے تدفین کا تو کوئی ایسا حکم نہیں ہے بس یہ کہ اس کو اب کسی ایسی دوسری شہ میں تبدیل کر لیں جو قابل استعمال ہو اور اس کا استعمال عدب والا ہو جیسے لکڑی آئیں تو ان لکڑیوں کو قرآن پاک رکھنے کی جو رہل ہوتی ہے اس میں چینج کر لیں اس اب سیمنٹ ہے سیمنٹ سے بنا ہوئے تو وہ تو اب کسی کام نہیں آئے گا تو اس کو دفن کر دیں اب وہ ایسی جگہ نہ ڈالیں جہاں گندگی پڑی ہوتی ہو حفاظت سے اچھی جگہ رکھیں دوسرا سوال تھا چندے کے حوالے سے چندہ جمع کیا اور پتہ چلا کہ ایک جس نے دیا اس نے حرام مال سے چندہ دیا ہے کیا حکم ہوگا اسے چندے کا اب جب تک کسی رکم کا بیعی نہیں حرام ہونا معلوم نہ ہو اس وقت تک اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے محض گمان کہ یہ فلاں چونکہ وہ بینک میں کام کرتا ہے اب بینک میں کون سے کام میں ہے یہ نہیں پتا بس بینک میں کام کرتا ہے اس نے بھی جو سو روپے دیا ہے تنخواہ سے وہ حرام ایسا نہیں ہے تو بینک کے ہر تنخواہ دار کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی تنخواہ حرام ہے تو اس لیے اگر کوئی دیتا ہے تو جب تک بیعی نہیں اس کا حرام ہونا معلوم نہ ہو جائے اس وقت تک رکم کو استعمال میں لائے جا سکتا ہے جب معلوم ہو جائے کہ یہ حرام ہی کا تھا تو اب اس کو نہیں لیا جائے گا اگر لے لیا تو اس کو واپس کرتا ہے ملاج شریف میں آج کل جو ہے وہ کیک وغیرہ کٹے جاتے ہیں بارہ ربی اور بعض رفعہ کہتے ہیں کہ اس پر گمبش شریف کی تصویر وغیرہ ہوتی ہے تو اب اس کو کارڈ دیتے ہیں تو کیا اس طرح کی تصویروں والے کیک بنانے چاہیے یہ انتہائی نامناسب طریقہ ہے اس طریقے کار سے بچیں کعبت اللہ شریف اگر کسی نے بنایا ہے گمبش شریف خزرہ بنایا ہے تو ان سے عقیدت محبت ہے لیکن بعد میں چھوری ہو چلتی ہے وہ کس پر چل رہی ہے یہ دل پر چھوری چلے گی کسی آشک اب یہ ہے کہ ایک عاشق کے تو دل پر چلے گی تو اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے یہ چونکہ ہماری مقدس مقامات سے ان چیزوں کو نسبت ہوتی ہے اس لیے اس طرح کیا گمبت خزرہ کو شہید ہونا کوئی تصور کرے گا کوئی عاشق تصور نہیں کرے گا حالانکہ ان کی نیت ایسی نہیں ہوتی لیکن بعد میں جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا تو اس لیے بہرحال یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ گمبت خزرہ ہی تھا نہیں تھا لیکن تعلق کوئی نسبت تھی اس لیے شبیع تھی تو یہ عدب کے خلاف ہے حضور جس طرح چیزیں جو ہے تبرک کے طور پر استعمال ہوتی ہیں ایسے تصاویر کو بھی تبرک کے طور پر جیسے گمبت شریف کی تصویر بن گئی یا دیگر چیزیں تو کیا یہ بھی تبرک کہلائیں گی یعنی ہم بنا کعبت شریف کی کی یاد آئی گی ٹھیک ہے ٹھیک ایک تڑپ پیدا ہوگی ایک جانے کا ذہن بنے گا تو بس ہوگا یہ تصاویر دیکھنے والے کو اپنی طرف کھینچتی ہیں صحیح اور جانے کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اس مقام پر جاؤں جہاں لاکھوں مسلمان جاتے ہیں جا رہے ہیں میں کیوں رہوں تو اس میں رکھنے میں یہ اچھی نیت سے کریں گے اور ان کے عدب اور تعظیم کے پیشن اذر کریں گے تو انشاءاللہ عجر و ثواب کا استحقاق ہوگا کھانے پینے کی چیزوں کو بھی تبرک کا جاتا ہے ہم کسی نیاز میں گئے یعنی جہاں فاتحہ تو کہتے ہیں تبرک کھا لیجئے تو یہ بھی تبرک ہے تبرک کا مطلب یہ ہے کہ جس بزرگ کی طرف اس کو عصال سواب کیا جا رہا ہوتا ہے جیسے کھانے کا اعتمام کیا تو یہ کھانے اس پر اسے فاتحہ چند صورتیں پڑھی جاتی ہیں اوراد و کلمات پڑھے جاتے ہیں برکت والے اب پھر اسحال سواب کیا جاتا ہے کسی اللہ کے ولی کو تو عام کھانوں سے اس کھانے کی نزبت تھوڑی سی برکت آئے گی قرآن پاک پڑھا گیا قرآن پاک پڑھا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ پڑھنا کھانے پینے کی اشیاء پر کچھ پڑھا جائے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بہت زیادہ کرزہ تھا تو چند خجوریں جتنی ان کے پاس تھیں وہ جمع ہوئیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ پڑھنا تھا وہ پڑھا اس کے بعد ان کے کرز خانوں کو جب بلائیا تو وہ آتے رہے خجوریں لیتے رہے لیتے رہے اور خجوریں کم نہیں تو یہ کیا برکت ہوگی تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو غلاموں میں اولیاء ہیں ان کے لیے جو اسال سواب کے لیے کھانے پینے کا احتمام ہوتا ہے تو کلماتیں خیر پڑھے جاتے ہیں قرآن پاک کے صورتیں پڑھے جاتے ہیں دروشی پڑھے جاتا ہے تو اس سے بھی اس کھانے میں برکت آجاتی ہے تو اب اس کھانے کا عام کھانوں کے مقابلے میں تھوڑا درجہ بڑھ جاتا ہے سمجھا جاتا ہے گرنے کسی بھی کھانے کو نہیں دینا چاہیے زمین پر کہ اسراف ہو لیکن اس کا زیادہ احترام کرنا چاہیے امیر علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے حوالے سے بہت زیادہ ترقیب دلاتے ہیں کہ ملاج شریف پر یا دیگر مواقع پر جو نیاز کا احتمام ہوتا ہے تو اس کو عدب سے ہی پیش کرنا چاہیے اور کھانے والوں کو بھی اس کا عدب کرنا چاہیے جو پھینکتے ہیں ایک دوسری کی طرف بڑھاتے ہیں یہ انداز بلکل بھی مناسب نہیں ہے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے تو اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے یہ تبرکات جو ہم کھانے والا تبرکات جیسا کہ ابھی آپ نے اشارت فرمایا تو کیا اس کو کھانے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے یا یہ نابالغین کو بھی دیا جا سکتے ہیں چھوٹے بچوں کو بھی دیا سکتے ہیں کہ وہ کھا لیں یہ چھوٹے بچے اس اتبار سے کہیں بیعت بھی تو نہ کر رہے ہیں تو تکہ چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی دیا جا سکتا ہے کھانے پینے کی چیزیں برکت ہے برکت والی چیزیں ان کو دینے سے انشاءاللہ ان کے اندر بھی اولیاء کرام کی جو برکتیں اس کھانے کے اندر ان کا ذکر خیر ہوا ہے تو انشاءاللہ بچوں کو بھی دینا چاہیے دے سکتے ہیں جلدہ کلدہ کچھ میسیجز ہمارے پاس مزید موجود ہیں کہ ٹی وی پر بیعت کرنا یہ جائد ہے اس کا حوالہ بتا دیں کہاں سے یہ پتا چلا کہ ٹی وی پر بیعت ہو سکتی دیکھیں ٹی وی پر بیعت نہیں ہو سکتی ایک بات ہے نہ ہونے پر کوئی حوالہ بیعت کے طریقے کار بیعت کا معنی ہوتا ہے کسی سے رابطہ کر کے اس کے ہاتھ پر اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے اور نیکی کا اہت کیا جائے کہ میں نیکی کے رستے پر چلوں گا تو ایک درجہ تو یہ ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی جائے بیعت کا آلہ در جائے اگر کسی کو یہ موقع ملے تو اس انداز میں بیعت کریں اگر کسی کو یہ مؤثر نہیں ہے تو خطو کتابت کے ذریعے سے بھی بیعت ہو سکتی ہے لیٹر جس کو کہتے ہیں لیٹر خط تو اب یہ کیا میسیجز فی زمانہ اس ذریعے سے میل کر کے بھی بیعت ہو سکتے ہیں تو اسی طریقے سے اگر کوئی لائیو پروگرام چل رہا ہو جیسا ہمیرہ علیہ سنت کے مدر میں تو برائے راست لائیو سلسلوں میں یہ بقاعدہ بیعت بھی ہوتی ہے دو دفعہ بیعت بھی ہوتی ہیں تو اس دوران اگر کوئی لائیو سلسلہ دیکھ رہا ہو تو وہ بیعت ہو سکتا ہے اس میں بیعت نہ ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے ارادت ہوتی ہے اصل میں تعلق قائم کرنا اصل وہ عقیدت ہے کہ کسی اللہ کے ولی سے یا جامع شرائط جو پیر ہیں ان سے قلبی ارادت عقیدت ہوتی ہے اور کہ میں ان کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا ایک رشتہ جڑ جائے تو یہ ایک انداز بیعت برکت جائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی جل امین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزاریں کیسے زندگی آہو علماء سے پوچھ لے آئے جو مشکل پیش کوئی آہو علماء سے پوچھ لے آہو علماء سے پوچھ لے